رحمت میرے خدا کی اس رات آنسیوں کو دیتی ہے یہ صدایں توبہ کی رات ہے وباؤں گناہوں سے نجات کی رات رحمتوں بھری شبہ بارات رب کو منانے کے لیے گھروں میں عبادات ذکر و اذکار مبارک رات میں بچھٹ جانے والوں کی یاد قبرستان جانے پر پابندی گھروں میں اپنے پیاروں کی مغفرت کی دعا کریں یہ شب شبہ میلاد نور ہے شبہ ولادت صاحب العاصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے تو اس شبہ کو غنیمت جانے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں انسانی قدروں کو پروان چڑھائیں اللہ سے رشتہ مضبوط کریں رب کے چانے والوں سے پیار کریں انسانی قدروں کو پروان چڑھائیں آیت اللہ سید اکیل الغروی کا پیغام دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک لیے گئے کرزوں کی تحقیقات وزیر آزم نے انکوائری کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ مانگ لیں چینی بوران پر تحقیقاتی رپورٹ کابینہ اجلاس میں دو وفاقی وزراء آمنے سامنے چینی برامت کرنے کی اجازت کرنے دی ذمہ داری لیں مراج سعید کا مطالبہ صرف میں نہیں آپ سمیت ای سی ممبران ذمہ دار ہیں اصل عمر کا جواب اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس یوٹریٹی سٹورز کے لیے پچاس اڑو روپے کی منظوری اشیاء ضروریہ کی سستے دام و فرامی یقینی بنانے کی ہدایت بجلی سارفین کے لیے ریلیف پیکج کی منظوری مواخر بغیر میٹر ریڈنگ بل بھیجے جانے کی شکایات نیپرا کے الیکٹری کو مارچ کے بلوں کی وصولی ایک ماہ مواخر کرنے کی ہدایت احساس پروگرام مستق افراد میں انداد تقسیم کا آج سے آغاز ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کو فیقس بارہ ہزار روپے ملیں گے جس طرح یہ بڑھتی جا رہی ہے ہمیں خوف یہ ہے کہ چار یا پانچ فیصد لوگ جن کو ہسپٹل جانا پڑے گا ان کی تعداد اتنی ہو جائے گی جس طرح کی ان کو کیر چاہیے ہوگا مثلا وینٹی لیٹر چاہیے ہوگا تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنے وینٹی لیٹر نہیں ہوں گے کرونا بڑا چیلنج دو سے تین ہفتے ختم نہیں ہوگا مریضوں کی تعداد بڑی تو اسپطالوں میں سہولیات کم پڑھنے کا خدشہ وزیر آزم کہتے ہیں لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچے تب ہی لوگ ڈاؤن کامیاب ہوگا سن میں لوگ ڈاؤن مزید سخت ہر قسم کے مذہبی اجتماعات پر پابندی آئے پولیس کی گشت بڑا دی گئی کراچی کے فیکٹری مالکان کے ظالمانہ اقدام مردوروں کو کام سے نکالے جانے لگا کہاں سے کمائیں کہاں سے کھائیں میند گشت تب کیا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ مال بنانے کا مقروض ہندہ امداد سمیٹنے کے لیے نوصر سرگرم خیراتی سمان کی دکانوں پر فیروک پوچھ گچ پر معذور بننے والا شخص دوڑ لگانے لگا ویڈیو وائرل سندھ پرائیویٹ سکولز مافیا کی ہٹ درمی فیصوں میں بیس فیصد کمی کے اقامات ماننے سے انکار قلبا پر واجبات جمع کرانے کا دباؤ پیسے کم کرنے کے لیے والدین سے تنخواہ نہ ملنے کے ثبوت مانگے جانے لگے خیبر پختوں کا حکومت کا تمام اسپطالوں کو اوپیڈیز کھلے رکھنے کا حکم مریضوں اور عملے کی سکریننگ یقینی بنانے کی ہدایت حکومت نے انٹی میلیریل عدویات کی برامت پر آئی پابندی ختم کر دی بزارت تجارت سے نوٹیفیکیشن جاری پرازم انسان کرونا سے نبت آزمہ پاکستان میں وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں اضافہ دنیا بھر میں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ سولہ ہزار سے بڑھ گئی کرونا کے پھیلاو کی روک تھام حکومت نے تمام غیر ملکی افراد کے ویزو میں تیس اپریل تک توسی کر دی